اسلام علیکم فاسپورس کو مومیاں کرنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ ہے اس کو موم اور جاری کرنے سے پہلے آپ کے پاس کافور جو ہے وہ مومیاں ہونا ضروری ہے قائم ہونا ضروری ہے اس کے لئے میں نے بے شمار جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں تو اگر آپ کے پاس اس کے لئے فٹکڑی مومیاں ہونا ضروری ہے تو آپ فٹکڑی مومیاں لے کر اس میں تین ماشہ جو ہے آپ نے فٹکڑی مومیاں لے لیں اور تین سے چار ماشہ جو ہے وہ آپ کافور لے لیں اور ان دونوں کو خرل کر کے سات بار تشویہ دیں ایک تشویہ اٹلیسٹ ایک گھنٹے کا ہوگا یعنی فٹکڑی مومیاں تین ماشہ لے کر چار پانچ ماشے آپ کافور لے لیں اس کو رگڑائی کریں اور اس کو ببل پر رکھ کر آپ ببل کے بارے میں میں نے آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ بتایا ہوا ہے تو آپ اس کو سات بار تشویہ دیں گے یعنی سات دن آپ تشویہ دیں ڈیلی ایک دو گھنٹے کا تشویہ ہوتا ہے تو سات دن کرنے کے بعد آپ کا جو کافور ہے وہ مومیاں ہو جائے گا اب اس مومیاں کافور کو لے کر تین ماشہ مومیاں کافور لے اور پانچ ماشے فاس فورس لے اور اس کو خرل کر کے آپ سات بار تشویہ دیں یعنی سات روز کا یہ پروسس ہے اس کے بعد آپ کا فاس فورس اریجنل پہلے اس کو قائم کر لیں جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دیا کہ مثالیٹڈ سپرٹ کی مدد سے آپ نے فاس فورس کو قائم کیا اس کے بعد آپ کافور مومیاں تین ماشہ لے کر پانچ ماشہ فاس فورس لے کر اس کو رگڑ کر اس کی خرل کر کے اس کو آپ سات روز تشویہ دیں تو آپ کا فاس فورس بھی مومیاں ہو جائے گا تو یہ ایک آسان اور نادر ترقیب ہے اس سے فیدہ اٹھائیں شکریہ